دوستو ہمارے یوٹیوب چینل چارمنار کے لوگ پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسے کچھ میزک ڈائریکٹر فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر محمد رفی کو پسند نہیں کرتے تھے اسی طرح کچھ پروڈیوسر ڈائریکٹر اور سنگیتکار ایسے بھی تھے جن کی پاہلی پسند صرف محمد رفی صاحب ہوا کرتے تھے آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی فلم یاستیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو لائک کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں محمد رفی صاحب کی پرستاروں میں سب سے پہلا نام آتا ہے پروڈیوسر ڈائریکٹر ناصر حسین صاحب کا ناصر حسین اپنی پہلی فلم سے لے کر محمد رفی کی وفات تک اپنی فلموں میں صرف محمد رفی سے اپنے گانے گوا دیتے سنگیتکار کوئی بھی ہو ناصر حسین رفی صحیح گوا دیتے وہ اپنے دور سے بھی آگے کی روایت کے مطابق دھنے بنواتے اور رفی صاحب ان گانوں کو چارچان لگاتے تھے ناصر حسین نے تمسا نہیں دیکھا دل دے کے دیکھو جب پیار کسی سے ہوتا ہے پھر وہی دل آیا ہوں پیار کا موسم تیسری منزل کاروان ہم کسی سے کم نہیں جیسی فلموں میں محمد رفی کے بہترین گاہ نے شامل کیا جو نہ صرف سریلے اور پاپلر بھی تھے اور آج بھی ترازہ لگتے ہیں نمبر دو پر ہے پروڈیسر ڈائریکٹر من موہن دیسائی من موہن دیسائی نے ہمیشہ محمد رفی کے ساتھ کام کیا اس دور میں بھی جب فلم نسٹی میں بھید بھاؤ کے چلتے محمد رفی کو نظرانداز کی جانے لگا تھا تب بھی من موہن دیسائی ہمیشہ رفی کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے بلف ماسٹر سے لے کر سہاگ نصیب امر اکبر انتونی دھرمویر چچا بھتیجہ وغیرہ میں محمد رفی صاحب سے زبردست ہٹ گانے گوائے جو ہر دور کے سوپر ہٹ گانے ثابت ہوئے تیسرے نمبر پر فلم ساتھ جے اوم پرکاش یہ بھی اپنی ہر فلم کے گیت محمد رفی صاحب سے یہ گوانہ پسند کرتے تھے اور محمد رفی کے آخری وقت تک ان کے ساتھ کام کرتے رہے چوتھے ہیں فلم ڈائریکٹر موہن کمار ان کی فلم گہرہ داخل سے لے کر آخری فلم تک رفی نے ہی گانے گائے بلکہ رفی صاحب کا آخری گانہ بھی انہیں کی فلم کا تھا ڈائریکٹر راج خوزلا یہ بھی محمد رفی کے پرستار تھے اور اپنی فلم میں رفی صاحب کے علاوہ اور کسی سے بہت کم گانے گوائے مشہور پروڈیوسر ڈائریکٹر گرودت بھی سوائے محمد رفی کے اور کسی سے اپنی فلم میں گانے نہیں گواتے تھے یہ تو تو ہے چند پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی بات آپ بھی بہت ہیں جو اپنی 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 فلموں میں صرف محمد رفی سے گواتے تھے مگر جب فلم ڈسٹ میں کشوردہ کا دوسرا دور شروع ہوا تو یہ ان میں سے بہت سے پلٹی مار گئے اب بات کرتے ہیں میوزک ڈائریکٹروں کی تو ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے شنکر جیکشن کا یہ جوڑی محمد رفی کے گانوں کے بغیر میوزک نہیں بناتی تھی اگر کوئی پروڈیوسر چاہتا کہ رفی صاحب کے علاوہ اور کسی سے گواہ ہے تو پھر بھی کم از کم ایک گانہ تو وہ ضرور محمد رفی کا شامل کرتے اور اتفاق سے وہ وہی گانہ سپر ہٹ ہو جاتا مثال کے طور پر برسات کا یہ گانہ میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں اور فلم سنگم کا گانہ یہ میرا پریم پتر پڑ کر کہ تم ناراض نہ ہونا یہ گانہ آج بھی سنگم فلم سے بھی زیادہ پپلر ہے شنکر جیکشن کے سنگیت میں محمد رفی نے بے شمار ہٹ گانے گائے ہیں جو ہمیشہ سے سپر ہٹ رہے اور ہے اور ہے میوزک ڈائریکٹر روی روی بھی رفی صاحب کے پرستار تھے ان کے سنگیت میں محمد رفی نے ایک سے ایک بہترین گانے گائے ہیں اور ان گانوں کے لیسٹ بہت لمبی ہے روی کے علاوہ ایس ڈی برمن بھی ہر گانے کے لیے اپنی پہلی پسند محمد رفی صاحب کو بھی ترجیح دے دے ایس ڈی برمن صاحب کا میوزک ایک الگ خصم کا ہوتا تھا جب محمد رفی کی آواز میں ان کے گیز سنتے ہیں تو سننے والے فوری پہچان جاتے ہیں کہ یہ گانا تو محمد رفی اور ایس ڈی برمن کا ہی کمال ہے ایس ڈی برمن کی میوزک میں بے شمار بہترین گانے محمد رفی صاحب نے گائے ہیں میوزک ڈائریکٹر مدن موہن بھی محمد رفی صاحب کی دیوانی تھی وہ بھی اپنا ہر گانا رفی صاحب سے ہی گواتے تھے یہاں تک کہ اپنی آخری فلم لیلہ مجنو کیلئے رشیق اپور پر رفی صاحب کی آواز پر اعتراض کرتے ہوئے پروڈیسر کسی اور سے گوانا چاہتے تھے مگر مدن موہن اڑ گئے کہ یہ گانے محمد رفی ہی گائیں گے اور اس فلم کے گانوں نے اتحاص رج دیا تھا لکشمی کانت پیرلال کو ابتدا میں محمد رفی نے بہت مدد کی تھی جب وہ کلینجی آننجی کے اسٹینٹ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ہی الگ سے کام کرنے کے لیے ان کی حمد افضائی کی تھی جس کی وجہ سے کلینجی آننجی رفی صاحب سے نارض بھی ہو گئے بہرحال رفی کے سب سے بہترین گانے اور سب سے زیادہ گانے لکشمی کانت پیارلال کے سنگیت میں ہی ہیں حالانکہ بعد میں یہ پلٹی مار کر کچھ وقت کے لیے رفی صاحب سے دور ہوئے تھے مگر جلد ہی انہیں لوٹ کر محمد رفی صاحب کے طرف آنا ہی پڑا اوپی نئیئر کے سنگیت میں بھی ہمیشہ رفی صاحب ہی گاتے تھے مگر ایک معاملی سی بات پر رفی صاحب کو انہوں نے بیزت کر کے ان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مہندر کپور اور مکویس سے کچھ گانے گوا ہے مگر رفی صاحب کے بات نہ آسکی اور وہ ہمیشہ کے لیے گمنامی میں چلے گئے اس کے علاوہ وصنط دیسہ ہی تھے وہ بھی محمد رفی سے ہی گانے اپنے گوا دیتے ہیں اور ان کے دھنوں میں بھی محمد رفی نے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے اچھے گانے گائے ہیں اور ایک میوزک ڈائریکٹر ہے چترگپ جو کہ آج کل گمنام ہے لیکن چترگپ نے اتنا بہترین میوزک دیا ہے فلم ڈسٹی میں لیکن آج ان کو فلم ڈسٹی یاد بھی نہیں کرتی اور محمد رفی کے ایک سے ایک بہترین گانے اور دو گانے صرف چترگپ کی سنگیت میں ہی ہیں ان کے مشہور گانوں میں لاغی چھوٹے نا اور تیری دنیا سے دور چلے ہو کے مجبور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے گانے ہیں چلو اڑ جارے پنچھی ایک سے ایک بہترین گانا محمد رفی سے انہوں نے گوایا پھر ہیں روشن یہ راکش روشن اور راجش روشن کے پتا تھے یہ بھی صرف محمد رفی سے ہی گواتے تھے اور انہوں نے بھی ان کی دھنوں پہ بھی محمد رفی نے بہت اچھے اچھے گانے گائے ہیں اور بھی کئی میوزک ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے رفی صاحب سے اچھے اچھے گانے گوائے ہیں ان سب کی نام اگر گنائے جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی فلم ایکٹروں میں دلو کمار راجندر کمار شمی کپور راج کمار سنیلدہ جوائے مکرجی بسوجید دھرمیندر یہ سب اپنے لئے محمد رفی کی ہی آواز کو پسند کرتے تھے اس ویڈیو میں میں نے مشہور لوگوں کا ہی ذکر کیا ہے کسی کا نام جان بوجھ کر نہیں چھوڑا صرف ویڈیو کی لمبائی کے خوف سے چند ہی لوگوں کو اس لسٹ میں شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس اور کچھ معلومات آئیں تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں تینکیو